حاضرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز بڑی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوانگاہ اور کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر اور اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے رکھ کریں گے بدروہ، ڈوڑا اور دیگر کئی علاقوں میں جہاں پر زلہ ڈوڑا کے بدروہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فیس بک پر غستا خانہ پوس کی جانے پر گزر اسطرات احتجاجی مظاہروں کے بیچ آج بدروہ میں دفعہ ایک سو چوالی سے نافذ کر دیا گیا جبکہ جمعہ کے پیش نظر سیکیورٹی کی اضافی نفری کو جگہ جگہ پر تائنات کیا گیا ہے امنہ امان کو قائم رکھنے کے لیے انتظام نے بدروہ اور جمعہ صوبے کے کئی علاقوں میں انٹرنیر خدمات معتل کی وہی ظل رامن سمیت دیگر کئی علاقوں میں بھی دفعہ ایک سو چوالی سے نافذ کیا گیا گزر اسطرات پیش آئے واقعے کے بعد بدروہ میں مرد خواتین سب سڑکوں پر آئے اور احتجاج کرتے ہوئے نارابازی کر رہے تھے جبکہ پولیس کی باری نفری کو تائنات کیا گیا ہے اور احتجاجی لوگوں سے ہم ان قائم کرنے کی بھی اپیل کی جا رہی تھی بدروہ قضبے میں کچھ اشتیال انگیز سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد پیدا کشیدگی کو مدنظر رکھ کر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ونزلہ ڈوڑا اور رامن ازلہ میں بھی احتیاطی طور پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ انٹرنیٹ خدمات کو بھی معتل کیا گیا ہے جا محمد جد بدروہ میں پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان جڑپے بھی ہوئی جس دورانا احتجاجی لوگوں نے پتھر کا استعمال کیا جس کے بعد پولیس نے احتجاجی لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چار چورہ سگیس کا استعمال کیا تھا حالات کافی پرتناو نظر آ رہے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے بھی وہاں پر کوئی بھی اگر سرک پر نظر آتا تو اس سے پوشتاج بھی کی جا رہی ہے مزید تفصیلات کے لیے سیدھا بدروہ چلتے ہیں جا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس وقت فان لائن پر کہہ رہے ہیں کیا کچھ تفصیلات ہیں اگر ہم بدروہ کی بات کریں گے کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کیونکہ آز انتظامے کی جانب سے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کیا گیا ہے انٹرنیر خدمات کو بھی موطل کیا گیا ہے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جامعہ مجد بدروہ کے جہاں پر کچھ ہی دیر قبل احتجاج کی خبریں بھی موصول ہو رہے ہیں تو کس طرح کی ورحال سچویشن ہے وہاں پر دی بلکل کل رات کا جو محول خراب ہوا ہے اس کے بعد دہارہ ایک سو چواریس وام پر لگائے گئے تھی صبح ساتھ آٹھ بزی کے قریب وہاں پر جو جامعہ مجد کے اندر جو پیس کانسنس پر کی گئی تھی کچھ مانگیں جو رکھی گئی تھی پولیس کے سامنے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ارمیس ٹیسٹن کے ساتھ ان کی بات یہ بھی ہوئی تھی انہوں نے مانا تھا کہ ان لوگوں کو ہم گریپتار کریں گے جنہوں نے جو ان کے خلاف جو پوسٹے ڈالی ہے ان کے دھروں کے خلاف جو پوسٹے ڈالی ہے اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد سننے میں آیا ہے کہیں پتھراؤ جو مسجد جانیا مسجد بدروہ کی ہے وہاں پر پتھراؤ ہوا تھا لاکھی چارج ہوا تھا اور آنسوں گیس کے گولے بھی وہاں پر پھینکے گئے انہوں نے ایک بجے قریب اور خبر آئی کہ جو آس پاس کے جو گاؤں ہیں چار پانچ گاؤں وہاں پر جو پروٹا سٹھو رہا تھا لیکن پوری طرح جو پولیس کی ٹیم ہے آدمی کی ٹیم ہے یا ٹیاتیا کی ٹیم ہے انہوں نے وہاں جا کر کچھ چیز کو کابو کیا ایک بجے سے دو بجے کے بیچ میں جو جمعہ کا جو آج دن تھا پوری کوشی جو ارمیسٹریشن کی اور سے کی گئی کہ کسی بھی پرکار کیا نونی نہ ہو کیونکہ ارمیسٹریشن کو پتا تھا کیا جمعہ کا دن ہے کس سے دوبارہ تناؤ ہو سکتا ہے لیکن پوریس کی پوری ٹیم وہاں پر موجود تھی اس پرکار کی کوئی آنونی ہو اس کو رکنے کے لیے پوری دیار کیا یہ بھی خور آئی کی ایڈی جی جمعہ جو مکیٹ سنگ وہاں پر آئے تھے اب ابھی وہ واپس چلے گئے ہیں اور کیا ان کے ساتھ بات ہوئی ہے کس پرکار سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے یہ تھوڑی دیر سے یہ بتائیے گا کیا وہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے انتظامے کی جانب سے کیا وہاں پر نماز ادا کی گئی جی بالکل لوگوں نے نماز بھی ادا کی ہے لیکن کم لوگ جو گھروں سے باہر نکلے تھے جو بھی گھروں سے باہر نکلے تھے ان سے پوستاج کی جاری تھی اس کے بعد ان کو مسجد جانے دیا جارہا تھا شانتی پورک جو نواز کا جو سلسلہ چلا نواز افسی طرح ہوئی دوران جو ایڈی جی جمعہ پر آئے تھے وہ ابھی بھی واپس چلے گئے ہیں کیا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بات کی ہے کیا جو فیصلہ کیا ہے خرال وہ ابھی ابھی جو نکل گئے ہیں وہ حلیقہ پھر میں آئے تھے ابھی وہ واپس نکل گئے ہیں اچھا کہر یہ بتائیے کہا جس سے نوجوان کی جانب سے یہ پوست سوشل میڈیا پر پوست کی گئی تھی جو اس حوالے سے کیا اس کی گرفتاری ہوئی ہیں پولیس کا اس حوالے سے کیا کچھ کہنا ہے یہ بلکل پولیس نے یہ اشواسن دیا جس نے بھی یہ کیا ہے کیونکہ اپس حیال دونوں طرف سے لگی تھی کیونکہ کل ایک ویڈیو بھی کسی مولانا کا جو مسجد سے جاری ہوا تھا جس میں ہندو دھرم کے خلاف جو کچھ باتیں کی گئی تھی ان دونوں فرقوں کے جس نے بھی یہ تناہو جو پھیلانے کی کوشش کی ہے ان کو پولیس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ دونوں طرف سے جو کاروائی ہوگی لیکن ابھی تک کوئی بھی گرفتاری اس میں ہوئی نہیں ہے کھالی جو پولیس جو سے باتیں کی گئی ہیں ابھی پورا جو شانتی کا محول وہاں پر بنا ہے لیکن کل کا جو آلٹی میٹم دیا ہے کل شام تک کا مسجد سے جس پرکار سے کہا گیا کہ اگر کل تک پولیس اس کی اوپر کاروائی نہیں کرتی تو یہ اور بھی جو پروٹسٹ آگے چلنے والا ہے اگر روپ لینے والا چلی کہر جی آپ کا بہت شکریہ یہ تھی وہ درواز سے کہر سنگھ تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں پر انتظامی کی جانب سے کل رات جو معاملہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک نوجوان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک پوست وائرل کی گئی تھی پوست کی گئی تھی اس کے بعد ہی وہاں پر یہ پورا معاملہ جہاں پر احتجاج کل رات دیر گئی تک تقریباً گیارہ بارہ بجے تک احتجاجوں کا سلسلہ جانے رہا اس کے بعد ہی انتظامی کے جانب سے پولیس کی اضافی نفر کو تائنات کیا گیا انٹرنر خدمات معتل کی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ کی گئی ہیں ہم ذرا زلے کی بات کریں گے ڈوڑا کی بات کریں گے ڈوڑا سے ہمارے ساتھ اس وقت ہے وسیم گھتو وسیم ہے کیا کچھ تفصیلات ہیں اگر ہم زلہ ڈوڑا کی بات کریں گے کیونکہ کل رات جو بدروہ میں پیشواک آیا اس کے بعد ہی کس طرح کے حالات ڈوڑا کے اندر بنے ہوئے ہیں ڈوڑا کے اندر بھی آج سبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں ساڑھے چھے بچے کے آس پاس انوسمیٹ ہو رہیتی پولیس کی طرف سے بورا من طریقے سے ایرمیسٹیشن کا تعاون دیجئے اور اگر کوٹسٹ کرنا ہے کچھ لوگوں نے یہاں پہ اب بھی ہم نماز پڑھ کے آئے اور کچھ لوگوں نے بروٹسٹ یہاں پہ کیا بورا من طریقے سے بروٹسٹ کیا اور ڈیماغ یہی کی کہ جس شخص نے بھی اس طرح کا واقع سامنے لایا ہے اس پہ کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہی اور بدروہ سے بھی کچھ خبر سامنے نکل کے آ رہی تھی ابھی دوش دیر پہلے کہ بدروہ کے اندر بھی لاٹی چارج ہوا آنسو گیس پھینکے گئے ہیں پلیس اور عام لوگوں کے بیچ میں جہاں کلیش ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو بھی ایس ایس پی ڈوڑا کی طرف سے ایس ایس پی ڈوڑا خود وہاں پہ مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو اور ایس پی کمیشن ڈوڑا کار رہا ہے سے ہی وہاں پہنچے ہیں ایک بہت بڑا چیلنج تھا ابھی نماز کے بعد پولیس کے لیے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوڑا کے اندر ابھی سچویشن جو ہے بلکل سٹیبل ہے اور جو پروٹس یہاں پہ کر رہے تھے انہوں نے جو اپنا پروٹس جو مجید سے ایدگا کی طرف لیا ہے اور ایدگا میں اپنا جو ہے اپنی ڈیوانٹ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس شخص پہ کاروائی ہونے سے تو کہیں نہ کہیں یہ سچویشن ابھی دوڑا شہر کے اندر بنی ہوئی ہے بدروہ کے اندر بھی الگ سچویشن بنی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے پروفیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاکی کی گئی ہے ان کا نام لیا گیا ان کا فوتو چڑھایا گیا تھا پیز بک پہ اس پہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا پروٹس دوڑا شہر کے اندر دیکھنے کو ملا جس طرح سے بدروہ کے اندر کل رات کو ایک واقعہ سامنے پیش آتا ہے اس کے بعد وہاں پہ کرسی نافذ کر دیا گیا نیٹ جو ہے سسپنٹ کر دیا گیا دوڑا کے اندر بھی بدروہ کے اندر بھی کشتوار کے اندر بھی جی شکریہ بہت بہت شکریہ وسیم گتو یہ تھی دوڑا سے تفساد فرام کرے تھے جہاں نماز جمعہ تو ادا کی گئی ہیں لیکن کم ہی تعداد میں وہاں پر لوگ جمع ہوئے اور نماز جمعہ ادا ہونے کے بعد ہی لوگوں نے پرامنہ احتجاج کیا اور ساتھی ساتھ اس نوجوان کے خلاف کاروائی کرنے کی بھی مانگ کی ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس نوجوان کے خلاف کاروائی کی جائے اسے گریفتار کیا جائے جس نے کل جو سوشل میڈیا پر ایک پوست جو گستا خانہ پوست انہوں نے کی ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے اب ذرا زلق کشتوار کی بات کریں گے کشتوار سے ہمارے ساتھ ہے آجے شان آجے کشتوار میں کس طرح کی حالات ہے کیونکہ لگاتار کشتوار کی بات کریں گے ٹوڑا بدروہ پورے علاقوں میں وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے انٹرنیل خدمات موطل کرنے کے ساتھ ساتھی وہاں پر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی تو نماز جمعہ کی کیا ادا وہاں پر نماز جمعہ ادا کی گئی ہیں اور اس وقت جو ہے حالات کس طرح کے ہیں کشتوار کے اندر دیکھیں گو کل بھدرا میں جو ڈیویلمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد جلال کشتوار میں دفعہ ایک سو چوالی نافذ کیا گیا تھا لیکن جو کسوہ اور اس کے آسپار کے علاقے وہاں پر پرکیو نافذ دیرہ کل ہی کر دیا گیا تھا جو بھی اندر آلے روڈز تھے یہاں پر لوگوں کی نکلہ کافی کانٹرول کیا گیا تھا ایکسٹر دپلیمنٹ کی گئی تھی جو مساجد کی طرح جو لوگ رکھ کر رہے تھے ان کو وہاں جانے نہیں دیا گیا اور جس طرح سے باقی علاقوں میں جیسے ڈوڈا سے خبر آئی تھی بھاری تعداد میں لوگ نماز کرنے پہنچے تھے تو کس طور میں یہاں کوئی تیخنے کو نہیں ملا جس وجہ سے یہاں جو ابھی تک جو ہمارے پاس خبرے آئی ہیں کہ پوری طرح سے ماحول شانت ہے کہ نہیں سے کوئی پوٹیٹس نہیں ہوا ہے لیکن جو انٹرنیٹ باندھ کر کے وہ جو کچھو لگایا گیا ہے اس کا خینات اثر دور دکھ رہا ہے اور جو حالات پر کابو پانے میں جو یہاں کے پشاستن اور کامیاب رہی ہے جیسے آپ آوازیں سن رہے ہوگے کہ پولیس کے عالی علیکاری یہاں پر نظر بنایا رکھے ہیں اور جو دونوں کٹکوں کے لوگ ہیں ان سے بھی رابطے میں پشاستن ہیں چلیے بہت بہت شکریہ عجیشان آپ کہیے تھے کہ اشتوار سے عجیشان تفسیات فرام کرے تھے جہاں حالات اس وقت جو ہے اگرچہ پورا من ہے لیکن انتظامے کی جانب سے اہتی آتی طور پر وہاں پر کرفیو نافذ کی گیا ہے نافذ کیا گیا اب ذرا سیدھا چلتے ہیں رامبن جہاں پر رامبن کے علاقے میں بھی انٹرنیٹ خدمات کو معتل کیا گیا ہے کرفیو نافذ کیا گیا ہے نماز جمعہ کے بعد ہی کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں تفسیات فرام کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہے رامبن سے ندیم اقبال ندیمہ کیا کچھ تفسیلات ہیں زلہ رامبن کی اگر ہم بات کریں گے بہر صاحب جہاں تک ہم بات کریں کیونکہ کل رات دیر گئے وان فورٹی فور ایمپولز کیا گیا انٹرنیٹ جو خدمات تھی وہ موتل کر دی گئی حالانکہ آج صبح سے ہم دے سے کہ مارکٹس بند تھی گاڑیوں کو چلنے پھرنے کی زیادہ اجازت نہیں لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہونے دیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو نماز جمعہ ہے وہ آدھا کرنے دی جائے گی یا نہیں لیکن رامبن کے ادھر ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ مرکزی جامعہ مسجد رامبن ہو یا پھر ہمارے پاس جو میترہ مسجد ہے جامعہ مسجد اس کو دیکھیں یعنی جمعہ جو نماز تھی وہ بھی پڑھنے نہیں دی گئی ہے پریس کانفینس کا ذریعہ سے بتایا گیا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد یہاں پہ پروٹیسٹ کیا جائے گا جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے لئے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو ان تمام چیزوں کو لے کر یہ کہا گیا تھا کہ بے حرمتی کو ہم کسی بھی شرط پر برداشت نہیں کریں گے اور اس کو لے کر آج پروٹیسٹ کی جو اطلاع دی تھی کل ہی سیرت کمیٹی اور آئیم آئے جامعہ مساجد نے تو وہ تمام چیزوں ہم نے دیکھا کہ ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج جو ہے پولیس نے ایلو نہیں کیا ایڈمنسٹریشن کا یہ فیصلہ تھا کہ آج جو ہے نماز جمعہ رامن کسی باکہ اندر جتے بھی مساجد ہیں ان کے اندر آدھا نہیں کرنی دی جائے گی اور ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ویسا ہی ہوا لیکن اگر دور دراز کے علاقوں کی بات کرے تو وہاں پہ نماز جمعہ آدھا کی گئی بہت بہت شکریہ ندیم اقبال آپ کا یہ تھے رامن سے ندیم اقبال تفساد فرام کرے تھے جہاں ایک بار پھر رامن کے اندر بھی نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی گئی ہیں انتظامی کی جانب سے ان کا ماننا ہے کہ وہاں پر کل ایمائے مساجد کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد احتیاج کرنے کی کال دی گئی تھی اور اس کے پیش نظر انتظامی نے آج جو جامعہ مجد رامن ہے وہاں پر نماز جمعہ کی آدھا نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے بڑھتے آن کے بعد سرینگر کی بھی کرتے ہیں دلال چوک اور آسفاس کے علاقوں میں کاروباری دارے بند رہنے کے ساتھ ساتھ ٹرافک کی آواج جزوی طور متاثر رہی جبکہ انتظامی نے جمعہ کے پیش نظر احتیاطی طور پر پولیس اور سی آر پیف کے اضافی نفری کو مختلف مقامات پر تائنات کیا ہے نوہٹا میں کانتاری کی جامعہ مجد میں آج بھی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی صبح صویر سے ہی جامعہ مجد سمیت پورے علاقے میں فورسز کو تائنات کر دیا گیا البتہ درغہ حضرت بل اور وادی کے جنوب شمال کی مساجد میں جمعہ کی آزان کی صدائے سنائے دی گئی ہیں آثار شریف درغہ حضرت بل سمیت دیگر تمام درگاہوں امام بادو آستانو اور دیگر چھوٹی بڑی مساجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخانہ بیان اور فیس بک پوست کیے جانے پر بٹہ مالوں کے ٹریڈرز اور چانس پورٹرز نے احتجاج کیا اور اسلام کی خق میں نارا بازی بھی کی اس موقع پر احتجاجی لوگوں نے اسلام کے خلاب بیان بازی کرنے والوں پر سکت کاروائی کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ مذہب کے خلاب بیان بازی کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے ہم نے کوئی ریزنمنٹ آج نہیں کیا کچھ بھی نہیں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا یہاں ہم نے سب کو بولا تھا کہ ایک آرام سے آرام سے ایک پروٹیسٹ ہوگا ایک پروٹیسٹ ہمیں دارش کرنا ہے بارہ سرکار تک یہ آواز پہنچانی ہے کہ ہم ایسی کوئی بھی چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہے یہاں ہم نے آج تک بہت برداشت کیا اب نہیں ہوگا یہ آلاست ہے وارننگ ہے یہ چتاونی ہے کہ یہ آلاست ہے اگر آج کے بعد کسی بھی آپ کے کسی بھی بیگتینے کسی بھی چاہے وہ کسی بھی پاتھ پہ بیٹھا ہو کبھی بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرے میں کوئی بھی غلط بات کی وہ برداشت نہیں ہوگی وہ برداشت کے باہر ہوگی آج بھی ہم کہتے ہیں جتنے بھی لوگ ہے یہ جتنوں نے بھی آج سے اس دن سے آج تک ان چار سالوں میں جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں جب بھی کبھی کسی نے یہ بیان بازی کیا ان سب کو سزا ملنی چاہیے برپور سزا ملنی چاہیے چاہے وہ آپ ان کو پی ایسے کے انڈر بک کرے یو اے وی اے کے انڈر بک کرے جو بھی سخت سے سخت سزا ہوگی جو ایک دارمک سزا ہوگی کیونکہ انہوں نے ایک درم پہ حملہ کیا ہے انہوں نے ایک ویگتی پہ نہیں انہوں نے ایک ریلجس پہ حملہ کیا اس ریلجس پہ حملہ کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ وہ رحمت العالمین تھے رحمت المسلمین نہیں تھے فرق اتنا ہے کہ یہ بد وقت لوگ جو ہیں جو ان کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں وہ ایک بار آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹسٹ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ دین ہے کیا اب ذرا بات دلی اور ملک کے مختلف شہروں کے اندر بھی احتجاجی مظہرے ہوئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ملک کے متدد حصوں میں مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد احتجاج کیا دلی کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ آدھا ہونے کے بعد لوگوں نے احتجاج کیا ہے اتر پردیش کے راجدانی لکنوں بیہار کے مظفر پور ممبئے حیدر آباد بوپال اور دیگر کئی متدد شہروں میں مسلمانوں نے نماز جمعہ آدھا کرنے کے بعد احتجاج کیا اور نپور شرمہ اور جندل کے خلاف گریبتار کر کے انہیں جیل بیجنے کا مطالبہ کیا ہے یہ تصویریاں دلی کی ہیں دلی کی جامعہ مسجد کی اندر اور باہر بھی لوگ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے جہاں پر انہوں نے احتجاج کیا ہاتھوں میں چھوٹے بڑے بینر اٹھائے رکھے تھے اور جہاں پر انہوں نے احتجاج کیا اور ساتھی ساتھ نپور شرمہ کے خلاف ناربازی کی اور جندل کے خلاف ناربازی کی اور سرکار سے مطالبہ کیا مانگ کی ہیں کہ ان کے خلاف نہ صرف انہیں ان کے خلاف فائر دارش بلکہ انہیں گریبتار کیا جائے اور گریبتار کرنے کے بعد ہی انہیں جیل بھی بیج دیا جائے اور ساتھی ساتھ مذہب کے نام پر ایک قانون بنانے کی بھی مانگ احتجاجی لوگوں کی طرف سے کی گئی ہیں ملک کے مختلف شہروں کے اندر ڈلیج سے لے کر لکنو لکنو سے لے کر بوپال مظفر پور اور ساتھی ساتھ ہے دراباد ممبئی میں بھی لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے مزید افصالات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنی نمائے دے اپنے ساتھی رحمت قلیم پر ایک پاس رحمت جس طرح سے احتجاج کیا گیا جہاں پر ڈلی کے ساتھی شروع ہوا اس کے ساتھی ممبئی کی بات کریں گے ہیدراباد بوپال مظفر پور ملک کے مختلف شہروں کے اندر احتجاج کیا گیا ہے بیشتر حصوں میں کہیں یا بیشتر ریاستوں سے ایسی تصویریں دیکھنے کو ملی یا ایسی خبریں دیکھنے کو ملی کہ وہاں نماز جمعہ کے بعد باسابدہ طور پر مسلمانوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے یہ غصہ اسے نپور شرمہ اور نوینجیندر کے خلاف ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ کی کی اور جو بیان دیا تھا جو قابل مضمت ہی نہیں بلکہ اس پر جتنی بھی کاروائی کی جائے کم ہے اس حد تک بیان دیا تھا لیکن اتنے بڑے بیان اور اتنے متناسہ اور غصہ خانہ بیان کے بعد جامعہ مسجد ہے حالانکہ کسی بھی جامعہ مسجد کی بات کریں کہیں بھی جامعہ مسجد میں بازابدہ طور پر علاہ نہیں کیا گیا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد احتجاج کیا جائے گا یا پروٹیسٹ کیا جائے گا ایک اچھی بات یہ رہی کہ بیشتر مقامات سے ہمیں ایسی تصویریں دیکھنوں کی ملی کہ وہاں پر امن احتجاج کیا گیا کہیں سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں ہے الوہتہ دو تین اور دو تین دو ایسی مقامات ہیں خاصہ سے ہم یو پی کی بات کریں یو پی میں سہارنپور کی بات ہریں دیوبند کی بات کریں یہ دو ایسی مقامات ہیں جہاں سے خبر ملی ہے کہ وہاں لاتھی چارچ کیا گیا ہے بقیہ مقامات جو خاصے سے یو پی میں قریب آٹھ سے دس شہر ایسے ہیں جہاں سے خبریں ملی ہیں یو پی کے لکنوں کی بات کریں مراد آباد کی بات کریں پریاغ راج کی بات کریں ان تمام شہروں میں بعض ابتہ تو مسلمانوں کے طرف سے احتجاج کیا ہے دلی میں جامعہ مسجد کی تصویر سب سے پہلے ہمیں دیکھنوں کو ملی جامعہ مسجد کمیٹی کے جانب سے اور شاہی امام کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا کوئی کال ہم نے نہیں دیا تھا ایسا کوئی پلان نہیں تھا یہ چند لوگ انہوں نے خاصت سے ایم آئی ایم سے اس پورے معاملے کو یا پروٹیسٹ کرنے والوں کو جوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایم آئی ایم سے جڑے ہوئے ہیں حضور دنو ایسی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے احتجاج کیا ہے مسجد کمیٹی نے ایسی کوئی کال نہیں دی تھی خیر احتجاج اور غصہ اپنا اظہار کرتے ہوئے مسلمان نظر ضرور آئے لیکن پورا ام طریقے سے کسی بھی طرح سے کوئی پروپرٹی ڈیمیج نہیں ہوا کسی بھی طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں آئے جسے ہم پورا امن احتجاج نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ پورا امن رہا رحمت اب سوال یہ ہے اگرچہ آپ فائر دارش ہوئے چاہے دلی پولیس کی بات کریں گے مومبئی پولیس نے باعث انہیں انہیں طلب کیا ہے پوچھتاش کے لیے کیونکہ لوگوں کا جس طرح سے غصہ دکھایا جا رہا ہے احتجاج کیا جا رہا ہے اگر ان کی گرفتاری نہ ہوئی تو کیا احتجاجوں میں اس میں شدت لائی جائے گی جبکل تصویر اور ارادے جس طرح کے نظر آ رہے ہیں وہ کچھ ایسا ہی ہے جب تک کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوگی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تب تک کہ یہ معاملہ تھنڈا پڑنے والا نہیں ہے چونکہ معاملہ احانت رسول کا ہے اور مسلم قوم کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ بھوکا پیٹ رہ سکتا ہے لیکن احانت رسول برداشت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا خلاف کاروائی نہیں ہوگی تب تک کہ یہ احتجاج چلتا رہا ہے ایسے امکانات ہیں اب یہ ہے کہ سرکار کی جانب سے پولیس کی جانب سے کیا کچھ کاروائی کی جاتی ہے دلی پولیس کی جانب سے کیا کچھ کاروائی کی جاتی ہے محمد پولیس کیا کچھ کاروائی کر رہی ہے ان تمام حوالوں سے دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس میں اب تک کہ جو دس دنوں کا وقت ہو چکا ہے یا دس سے زیادہ دنوں کا وقت گزر چکا ہے اب یہ چاہیے کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی صرف براہ نام ایف آئی آر درج کیا گیا ایک بھیڑ کی شکل میں اور اس ایف آئی آر میں نوین جندل اور نوپر کا بھی نام ہے تو اس سے پہلے بھی کئی چیزیں ایسی ہوئی چاہے وہ دھرم سنسد کا معاملہ ہو سی اے پروٹیسٹ ہو یا اس کے بعد بھی کئی ایسے معاملے آئیں جہانگیر پوریپ کا معاملہ ہو یا جی اینیو کا معاملہ ہو یا پھر جامعہ کا معاملہ ہو ان تمام معاملوں میں جو ایف آئی آر درج ہوئے تھے اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد کیا کاروائی ہے کسی کو نہیں پتا نہ پولیس بتا سکتی ہے ہم بتا سکتے ہیں اپنی عوام کو کہ اس کے آگے کی کاروائی کیا ہوئی تو کاروائی نہ ہونا یہ اپنے آپ میں ایک سلسلہ ہے صرف پہ آئی آر درج کر کے کھانا پوری کر کے یا معاملے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور اس بار بھی کچھ ایسی کوشش ضرور ہے لیکن اس بار شاید اس طرح کی کوشش کامیاب نہ ہو چونکہ معاملہ یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ شہر در شہر احتجاج کی آواز تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے آج ملک کے قریب ساٹھ سے پینسٹھ فیصد ریاستوں میں ہم نے احتجاج دیکھا ہے اگلے ہفتے تک کاروائی نہیں ہوگی تو امکانات ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑے پہمانے پر احتجاج کیا جا گیا اور درمیان میں بھی احتجاج و مظاہرے ہوتے رہیں گے چونکہ معاملہ تب تک کہ تھنڈا نہیں ہوگا جب تک کہ کاروائی نہیں ہوگی ایسے ہی امکانات نظر آ رہے ہیں لیکن نہ صرف دلی اور یو پی کے بات کریں بلکہ ہم بیہار سے مظفر پو سے بھی خبر ملی کہ وہاں بھی احتجاج کیا گیا شہور سے بھی خبر ملی وہاں بھی احتجاج کیا گیا ممبئی کے بات کر رہے تو ممبئی سے بھی خبر ملی کہ وہاں بھی احتجاج کیا گیا حیدراباد سے بھی بات کر رہے ہیں تلنگانہ سے بات کر رہے تو حیدراباد سے بھی خبر ہے کہ وہاں بھی بہتر طور پر احتجاج کیا گیا ہے مغربی بنگال میں کلکتہ سے خبر ہے کہ وہاں احتجاج کیا گیا ہے اور بھی کئی شہر ایسے ہیں کرناٹک میں اگر بات کرے تو کرناٹک سے بھی خبر ہے کہ وہاں بھی بھوپال میں احتجاج مظاہرہ کیا گیا ہے تو بیشتر حصوں سے اس طرح کی تصویریں آئیں ہیں خبریں آئیں ہیں کہ وہاں مسلمانوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا اچھی بات یہ رہی کہ یہ تمام مقامات پر جو احتجاج کیا گیا ہے سہارنپور کی بات کریں یا دیوبند کی بات کریں یا لکھنوں میں ایک جگہ پر چھوٹی سی واردات ہوئی ہے یہاں پر لاتھی چارج کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا لاتھی چارج کی گئی ہے ان دو تین چھوٹی چھوٹے واقعات کو چھوڑ دیں تو مجموعی طور پر ملک کے بیشتر حصوں میں احتجاج قرآن طریقے سے رہا اور ابھی بھی مسلمان اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں اور یہ غصہ تب تک ظاہر رہنے کی امید ہے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آہندہ بھی اگر اس طرح کے معاملے پیش آئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے حالات اور بھی آنے والے وقت میں پھر کشیدہ ہو سکتے اگر سرکار آج جو ہے اس پر کوئی کاروائی نہ کرے جی بالکل دیکھئے یہ سرکار کے لیے بھی اور ایڈمنیسٹریشن کے لیے بھی انتظامیہ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنجی موڑ ہے ایک ایسے وقت میں جب پورے ملک میں ہندو مسلم یعنی مذہب کی دیوار اونچی کر دی گئی ہے اور مذہب کے نام پر سیاست ہو رہی ہے اور مذہب کے نام پر کہیں نہ کہیں وہ محول بنا دیا گیا ہے جس میں ہندو صاف صاف نظر آرہ کی ہے ہندو ہے مسلم صاف صاف نظر آرہ کی ہے ہندوستانی ہے کی نہیں ہے یہ بات میں سوال ہے لیکن اس سے پہلے یہ ہندو مسلم ہو گئے ہیں یہ ایک خراب تصویر ہے جو ہم نے ہندوستان کی تصویر ایسی کبھی پیش نہیں کی دنیا کے سامنے یہ تصویر ہے جو خراب تصویر بن رہی ہے اس کو روکنا اس کو ختم کرنا یہ سرکار کے لئے بھی ایک بڑا چلنج ہم نے دیکھا کہ جو یہ پورا اپیسوڈ نپر شرمہ کا ہوا اس کی وجہ سے ہماری عالمی سطح پر خاص سے عرب ممالک میں یا خلیج کی ممالک میں مسلم ممالک میں جس طرح سے ہماری رسوائی ہوئی ہے جس طرح سے ہمیں ترہ ترہ کے بیانات کا سامنا کرنا پڑا ہمارے سفیروں کو بلا کر کے ان کے سامنے سمن ان کو دیا گیا ان کے سامنے احتجاج دیا گیا ایسا عرب ممالک میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ عرب ممالک بھی ہمارے سفیروں کو بلا کر کے وہ سمن دیں یا ان کے سامنے احتجاج کریں ہمارے جو دوست ممالک تھے جن کے سہارے ہم بہت آزادی کے ساتھ ترقی کے راستے تیہ کر رہے تھے ان ممالکوں بھی ہم نے ناراض کیا ہے تو ان تمام صورتحال کے بیچ نا صرف ہندوستان کی سرکار بہت ہی محتاط انداز میں اس وقت فیصل لینے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ گویشتہ دنوں جس طرح سے دلی پولیس کی طرف سے کاروائی کی گئی ہم نے دیکھا کہ تیس سے چونتیس سے لوگوں کو ایک ساتھ خاصت سے وہ لوگ جن کے بیانات کافی متناظر رہے ہیں جو کافی سرخوں میں ریکائد سوشلیٹ میڈیا پر وائرل ہوتے رہے ہیں خاصت سے مذہبی انگل کے حوالے سے جو بیانات ان کے متناظر آتے رہیں ان بیانات کے حوالے سے جو سرخوں میں رہیں ان تمام کو بعضابطہ طور پر فیاری ایف آئی آر میں شامل کیا ہے یہ ایک پیغام ہے کہ آپ یہ بازار چل رہا ہے ایک مذہب والے دوسرے مذہب کو گاری دے ایک مذہب والے دوسرے مذہب کے خلاف آواز اٹھائیں ایک مذہب کے خلاف دوسرے کوئی بول جائے تو یہ جو بازار چل رہا ہے یہ گھٹیا اور ہلکی شہرت کو لے کر کے جو سلسلہ چل پڑا ہے اس سلسلے کو بھارت سرکار نے بھی رکنے کی کوشش کی ہے اس کی پہلی کڑی دلی پولیس کی وہ کاروائی ضرور مانی جا سکتی ہے چونکہ سرکار کو بھی اندازہ ہے کہ اس سے نہ صرف یہ اندرونی جو صورتحال ہے خانہ جنگی کی قیفیت جیسی صورتحال ہے بلکہ ہمیں باہر کے ملکوں میں بھی جواب دینا پڑتا ہے ہم نے دیکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے کس طرح سے اینے سے عجیل ڈوبھال سے اس معاملے میں سوال کیا اور عجیل ڈوبھال نے ایک اندہانی کرے کہ کاروائی کریں گے ہندوستان کے وزیر خارجہ کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ صفائی پیش کرتے کرتے پریشان ہیں تو یہ کوئی ایسی کوشش نہ کی جائے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے بھارت کے رسوائی دنیا برمیوں بھارت کے شبیہ کو نقصان پہنچے بھارہ سرکار اس مسئلے پر سنجیدہ ہے لیکن اس سنجیدی کا آثر کتنا ہوتا ہے یہاں پر روکنا چاہوں گا رحمت بڑی خبر اس وقت ڈی سی پی سینٹرل ڈسٹرک کی جانب سے جامعہ مجد میں نماز جمعہ کے لیے تقریباً پندرہ اسو لوگ جمع ہوئے تھے نماز کے بعد تقریباً تین سو لوگ باہر آئے اس وقت کی بڑی خبر جو جامعہ مجد دلی کے باہر احتجاج ہوا ہے پندرہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر حالات پر کابو پایا گیا یہ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے جب احتجاج ہوا تو پولیس کی جانب سے ایک بیان شویطہ چوہان کا بیان سامنے آئے ڈی سی پی سینٹرل ڈسٹرک چوہان کی جانب سے بیان آیا ہے کہ جامعہ مجد میں نماز جمعہ کے لیے تقریباً پندرہ سو لوگ جمع ہوئے تھے ان کی جانب سے کہا گیا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد تقریباً تین سو لوگ باہر آئے جنہوں نے احتجاج کیا دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہم نے حالات کو کابو میں کیا ہے یہ پولیس کی جانب سے دلی پولیس کی جانب سے ڈی سی پی سینٹرل ڈسٹرک سویطہ چوہان کا بیان سامنے آیا آپ کو بتاتے چلے کہ جامعہ مجد دلی کے باہر جب نماز جمعہ ادا ہونے کے بعد احتجاج ہوا ہے پولیس کی جانب سے بیان سامنے آئے کہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی ہم نے حالات پر کابو پا لیا ہے اور جس طرح سے لوگوں نے احتجاج کیا تقریباً پندرہ سو لوگ جبہ ہوئے تھے اور پانچ سو کے قریب لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور جو ان کی مانگ تھی مطالبہ تھا کہ نپور شرما کو گرفتار کیا جائے اور اسے جیل بیج دیا جائے رحمت کلیم آپ کا بہت بہت شکریہ اب تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں دلی کے اندر بھی احتجاج ہو اور دلی کے ساتھ ساتھ حیدر آباد، ممبئی، بوپال، مزفر پور اور ملک کے مختلف شہروں کے اندر نماز جمعہ کے بعد ہی مسلمانوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے اور نپور شرما اور ساتھ ساتھ جندل کے خلاف گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جیل بیجنے کا بھی مطالبہ کیا ہے تنازدری نسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام فضل ہوا چاہتا ہے اپنے مزبان گوھر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ